بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ڈیوان کھوکنگ ان بیکنگ آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کہیں ہوں وہ ہے گاجر کی کھیر کی ریسپی تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے پاکستانی دعوتوں کی گیٹ ٹوکیترز کی شان ہوتی ہے کھیر بہت ہی اچھی ریسپی ہے بلکل باہر کی طرح تیار ہوگی اگر آپ اس طرح سے کھیر اپنی بنائیں گے بلکل کھوئی کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی ٹیسٹ ہوتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے وہ بھی فری میں تو پاٹ کے اندر میں نے گاجرے لیوی ہیں کدوکش کر کے اور گاجرے میں نے تین لیوی ہیں بڑی سائز کی اور چاپل جو ہے وہ میں نے 3 فورت کپ لیا تھا اور اس کو بھگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً دیر سے 2 گھنٹے کے لیے تو آپ نہیں بھی بھگو کے رکھیں تو بھی صحیح ہے لیکن اگر آپ بھگو کے رکھیں گے تو چاول جلدی کھل جائیں گے پھر میں نے اس کے اندر پانی شامل کر کے تو میں اس کو رکھتوں گی ڈھک کے پکنے کے لیے تو چاول کیونکہ میں نے زیادہ دیر کے لیے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور وہ پھر بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے گلنے میں اور گاجریں بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتی گلنے میں تو بہت زیادہ گل جائیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر اندر تو جب ہماری دونوں چیزیں اچھے طریقے سے گل جائیں تو پھر اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کریں گے چاول میرے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب میں اس کے اندر دودھ شامل کروں گی اور دودھ جو ہے میں ڈھائی لیٹر ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ 2.5 لیٹر تو اس میں دیکھیں کہ میں کتنا زیادہ دودھ لے رہی ہوں کہ جو اس کے چاول ہیں اور گاجریں ہیں وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں کیونکہ ہم جب اس کو پکائیں گے تو یہ دودھ کم ہو جائے گا اور جتنا زیادہ دودھ ڈالیں گے ہم اس کا ذائقہ اتنا ہی اچھا ہوگا تو دودھ ڈالنے کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے آپ تمام چیزوں کو مکس کر کے تو پکانا شروع کریں اس کے اور شروع میں آپ کو برابر سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ ساتھ نہ لگ جائے کیونکہ اگر دودھ نیچے سے لگنا شروع ہوا تو کھیر کا جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ میک شور کریں کہ ساتھ نہ لگے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر شگر ایٹ کروں گی شگر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالنی آپ نے ایک کپ جو ہے وہ اس کے اندر کافی ہوگا تو شگر کا ایک کپ میں ایٹ کروں گی اس کے اندر تو یہ دودھ جو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہم پکائیں گے تو وہ کم ہو جائے گا تو چینی جو ہے پھر اس کی وہ خود بخود زیادہ ہو جائے گی تو اس کے اندر ایک پینچ میں الائچے کا پاورڈر بھی ایٹ کر رہی ہوں الائچے کا پاورڈر کیا ہے کہ بہت ہی اچھی اس سے دودھ کے اندر خوشبو ہو جاتی ہے بہت اچھا ہے اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے دودھ میں کتنا اچھا سا اُبالانا شروع ہو گیا ہے اب جو ہے یہ دودھ کم ہونا شروع ہوگا اُبالانے کے بعد تو اسی طرح اپنے برابر سے ساتھ میں چمچہ ہی لاتے رہنا ہے اب میں اس کے اندر ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ڈال رہی ہوں یعنی کہ پیسا ہوا کوکنٹ تو یہ بہت باریک پیسا ہوا کوکنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے کھیر کا اس کا ذائقہ اور بھی انہانس ہو جاتا ہے تو دودھ کی کونسسٹنسی کو تھوڑا ٹھک بنانے کے لیے ہم اس کے اندر ہیوی کریم یوز کریں گے ہیوی کریم میں نے لیا ہے ٹو ہنڈر اینڈ فیفٹی میل تو آپ کی جو بھی پریفرنس ہے آپ اس کے مطابق ہیوی کریم اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہیوی کریم ڈالنے کے بعد ہمارا دودھ جلدی سے ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا اور دیکھیں کہ دودھ کا کلر کس طریقے سے کتنا زبردستہ چینج ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے دودھ کافی زیادہ ڈالا تھا اور اس کو پکاتے پکاتے یہ کافی کم ہو گیا ہے تو یہ جو کونسسٹنسی ہے کھیر کی وہ بلکل پرفیکٹ کونسسٹنسی ہے کیونکہ ہم جب اس کو فریز میں ڈالیں گے تو یہ اور بھی ٹھک ہو جائے گی تو یہ پرفیکٹ کونسسٹنسی ہے تو اس کا ویٹ کریں کہ تھنڈی ہو جائے تو جب تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو اس کو ہم اپنے سرونگ بول کے اندر ڈالیں گے تو سرونگ بول کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے منی ڈیزرٹ کپ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ ڈیزرٹ کپ جو ہے وہ پارٹیز کے لیے بہت ہی اچھی آپشن ہے آپ کو زیادہ سی پلیٹیں وغیرہ نہیں رکھنا پڑتی ان کپس کے اندر سے ہی گیسٹس آرام سے کھا سکتے ہیں تو ان کپس کے اندر بھی میں نے ڈالی ہے اور آپ کرشٹ کی ہوئے کیے ہوئے آلمنڈز اور پستے وغیرہ لیں یا آپ کی جو بھی فیورٹ ڈرائ فروٹس ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے پستے اور بادام ہی اچھے لگتے ہیں تو میں صرف وہ ہی آٹ کر رہی ہوں تو آپ سپرنکل کر رہے ہیں اس کے اوپر گارنش کریں اپنی کھیر کو اور یمی یمی مزے دار سی تھنڈی تھنڈی کھیر کو آپ سرف کریں بہت ہی مزے کی یہ کھیر ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنی زبردست بنتی ہے تو پلیز میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں محفیز